اس سے پہلے آپ تین ویزے لیں اس میں آپ فائل میں لگائیں کہ میرے یہ تین ویزے لکھیں بقاعدہ کیونکہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کسی کنٹری میں گیا وہاں لکھیں کہ میں نے ازربائی ینوبستان کزاکستان کا ویزا لیا ہے میرے پاس ویلیڈ ویزا زیادہ وہ واشورڈ بھی آپ کا شک کر ہی لیں گے اس کے بعد میں ٹریکی اپلائے کرنا چاہتا ہوں میں ویزٹ کرنا چاہتا ہوں بزنس ٹور کے لئے میں جانا چاہتا ہوں اسلام علیکم گائز اس وقت یوشہ بڈاکس پاکستان کشان بھالا سے ہوں تو گائز آج کا ٹاپک اس ویڈے بھی ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں یہاں سکرین پہ بھی آ رہا ہوگا ٹائٹل دیکھے بھی آپ کو پتا چلی کیا ہوگا کیونکہ یہ ایک غلط فہم ہی ہے جو مجھے دور کرنا ہے کیونکہ مجھے یہ لگا کہ مجھے سب کو بتانا چاہیے کیونکہ دو تین بھائیوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیا پسیزر کرنا ہے کیونکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ٹرکی کی بارے میں تھوڑا انفرمیشن دی تھی کہ آپ ٹرکی کا ویزہ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی خوش فہم ہی ہے جو ہمیں دور کرنا ہے اس ویڈیو میں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شاہدہ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کریں کیجئے گا تاکہ آنے والے یہ اپنے شرائل پر آپ کو میٹھیں تو بینہ وقت جائیں کہ ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھائی کا سوال تھا یہاں سکرین پر آرہا ہوا کہ ہمیں یہ تین ویزے لے کے کیا پاکستان دوبارہ واپس آنا ہے یہاں سے ہمیں دوبارہ ٹرکی کے لئے اپلائے کرنا تو اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں کہ آپ کو سب سے بھی لے لینا ازربائزان کا ویڈا پھر اوزبیکستان کا ویڈا پھر گزاکستان کا ویڈا لینا دین آرک کو ٹرکی کا ویڈا اپلائے کرنا ٹرکی سے آپ انویٹیشن لائٹر مقبالیں کیونکہ اگر آپ تین چار گھنٹی کے ویڈا ٹکاہ رہے ہیں اپلائے کریں کہ میں بزنس ٹور کرنے کے لئے جا رہا ہوں وہاں کچھ کام دیکھنے کے لئے جا رہا ہوں یا امپورٹ ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہوں کچھ بھی مطلب آپ انویٹیشن لائٹر وہاں سے مقبالیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جب ویڈے لینے تو آپ کو ٹکٹ ایک ہی بنوانی ہے شارو گھنٹی کی ایک ہی ٹکٹ بنوانی ہے سب سے بہلے یہاں آپ ازربائزان چلے جائیں ترکی سے آپ پاکستان آ جائیں اس طرح کی ٹکٹ بنوانی ہے لیکن آپ کو تینوں ویڈے کر کے پاکستان نہیں آنا ہر ویڈے کی تین منت کی ڈیوریشن ہوتی ہے ایک منت کا ویڈا ہوتا ہے اس کی جو مدد ہوتی ہے وہ تین منت کی ہوتی ہے تو یہ ازربائزان کا ویڈا دو تین دن میں مل جائے گا اس برکستان کا بھی جلدی مل جائے گا ٹرکی کے ویڈے میں تھوڑا ٹائم لگنا ہے پندرہ سولہ دن لگ جاتے ہیں یہ نہیں ہوگی آپ انویڈیشن لیٹر مگواہ کے ویڈے اپلائے کیجئے گا اور میں یہ ویڈیو اس لئے بنانا چاہتا تھا کیونکہ دو تین بھائیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیا کرنا ہے کہ پہلے ہم جا کے ویڈے کر کے آئے تین گھنٹیش میں ٹرابل کر کے پھر پاکستان ہے لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا آپ کو تینوں ویڈے لینے اس کے بعد آپ کو ٹھیکی کے اپلائے کرنا پاکستان سے پھر آپ نے ایک ٹکٹ بنانی ہے اس طریقے سے ایک ٹکٹ بنانی ہے ویڈے لینے پاکستان سے کیونکہ ہر ویڈے کی ڈوریشن ٹائم تین منت کا ہوتا ہے تو وہ بہت آسان ہی آپ لے سکتے ہیں فیفٹین ٹو سکسٹین سیونٹین ڈیرز میں آپ کو ٹھیکی کا ویڈا مل جائے گا اس سے پہلے آپ تین ویڈے لیں اس میں آپ فائل میں لگائیں کہ میرے یہ تین ویڈے لکھیں بقاعدہ کیونکہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کسی کنٹری میں گیا وہاں لکھیں کہ میں نے عزبائیان ویستان کا ویزا لیا ہے میرے پاس ویلیڈ ویزا وہ واشورڈ بھی آپ کا شک کر ہی لیں اس کے بعد میں ٹریکی اپلائے کرنا چاہتا ہوں میں ویزٹ کرنا چاہتا ہوں انویڈیشن لیڈر آپ کے پاس ہوگا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو تین ویڈے کے بعد ویزا مل جائے گا اور ایک بات اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عزبائیان کا آپ کو پیپر ویزا نہیں سٹیکر ویزا لینا کیونکہ یار اگر کوئی بندہ یا تین چار گھنٹی کے ویزٹ کر رہے تو اس کا پلان یہی ہوگا کہ میں یورپ چاہوں میں کینیڈا جاؤں میں امریکہ چاہوں میں تب کسی اچھی گھنٹی میں جا کے شیٹل ہو جاؤں تو اگر آپ کی ٹرائیول ہیسٹری جو آپ کہتے ہو کہ آپ کو مانی جائے کہ میں نے ٹرائیول کیا ہوا ہے میری ٹرائیول ہیسٹری ہے میرے ویزے لگے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کی جو ہوتا ہے پیپر ویزے کی کوئی جو ہوت نہیں ہے پیپر ویزا زیادہ مائنے نہیں رکھتا جیسے دبائی کا پیپر ویزا ہوتا آپ کسی کبھی سنا کہ دبائی کی ویزے کی value ہوئی ہو مطبب ٹرائیول ہیسٹری میں دبائی کا ویزا گنا کیا ہو ایسا نہیں ہے آپ کو سٹیکر ویزے لینے ہیں پیپر ویزے نہیں لینے اور ٹرکی کا سٹیکر ویزا ہی ہوتا ہے بارہ ہزار چھے سو روپے تو آپ کو فیفٹین ٹو سیونٹی ڈیس میں آپ کو ویزا مل جائے گا اور آپ نے پریزنٹ رہنا ہے جب آپ کو کال آتی ہے وہ آپ سے آپ کی مدر کا نام پوچھیں گے آپ کے بزنس کے بارے میں پوچھیں گے آپ کی انکم کے بارے میں پوچھیں گے آپ سے جو وہ پوچھیں گے آپ نے اس کا جواب دینا فضول خود سے نہیں بولنا تو اگر آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کسی کنٹری میں گئے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں تین کنٹری اس کے ویزے حاصل کر چکا ہوں فورس کنٹری کا میں نے ٹرکی کا اپلائی کیا میں ایک بزنس ٹوور کیلئے جانا چاہتا ہوں تو یہ طریقی میری ٹیگرٹ ہے وہ جاری بات آپ لکھا ہوگا اس طریقی ٹیگرٹ ہے اس طریقی میں واپس آنا چار پانچ دن کا ایک کنٹری کا ٹوور رکھیں بس انف ہے وہاں جا کے ہوسٹل میں رہیں کیونکہ یہ بات ہے بجرٹ ٹرائول آپ نے کرنا ہے تو جتن ہی ہم پیسے بجا سکتے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے کیونکہ یہ چیز پیسے ضائع کرنے والی بات ہے میری نظر میں ٹھیک ہے آپ انچوائے کرنے جاتے ہیں وہاں مزے کرتے ہیں لیکن جن کے پاس ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے جن کے پاس ایک تھوڑے سے ہیں جن کے مدد بنی ہوئی ہے کہ میرے پاس اتنے ہیں تو آپ کو ہوسٹل کروانا ہے جہاں بنگ پیٹس ہوتے ہیں ایک روم میں سکس پیٹس ہوتے ہیں وہاں آپ کو سستہ بڑھے گا وہاں آپ سرچ کر سکتے ہیں وہاں ہوتل بوکنگ کرا سکتے ہیں مجھے کہیں گے کہ اس پر ویڈیو بناو تو میں ویڈیو بنا دوں گا وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ پیمنٹ پی کرنی ہے یہاں پہ کر لیں وہاں جا کے پی کرنی ہے اس میں کوئی نہیں ہوتا کوئی ہوتل ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے تھوڑے سے پیسے ایڈوانس ہے لیکن بہت سارے ایسے ہوتل ہیں ہوسٹل ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آکے پی کر سکتے ہیں تو آپ کو جب ہوتل بوکنگ اب آپ کو ساتھ لے کر جانی ہے ہوتی ہے وہ 30,000 یورو سے اوپر کی ہونی چلی ہے اور مجھے ایک اور بات پتا چلی ہے اس کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گا کون کون سی ایسی کنٹیز ہیں پاکستان میں جن کی ٹرائیو انشورنس کی ویلیو ہے اس کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گا کیونکہ یہ ٹرائیول انشورنس بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے 30,000 یورو سے اوپر کی آپ کی ٹرائیول انشورنس ہونی چیز ہے تو یہ بھائی نے سوال کیا تھا تو میں مناسب سمجھا کہ مجھے اس کے بارے میں ویڈیو بنانے چاہیئے کیونکہ دو تین بھائیوں نے اور سوال کیا تھا کہ اس کو کس طریقے سے کرنا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کو تینوں گھنٹیس کے ویزل لے کے بعد میں ٹریکی کا اپلائے کرنا پھر چاروں گھنٹی میں ایک ٹگر بنا کے آپ کو جانا ہے ٹگر بھی سستی ملے گی اور ٹگر جو کروانی ہے آپ کو تھوڑے دن پہلے کروا لینا ہے جتنی دیر آپ پہلے کروائیں گے اتنی آپ کو سستی ملے گی اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم ٹگٹ کرواتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فراغ ہوتا ہے اگر آپ آٹھ داس دن پہلے کی ٹگر کرواتے ہیں تو وہ دس پندرہ بیس ہزار آپ کا بچ جائے گا تو آج کے لئے صرف اتہ ہیاں ملتے ہیں اگر آپ چپٹر میں آپ دیکھیں میرا نام احمد زیابید اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی